نمشکار دوستو www.dinashmiglani.com کے ہندی سیشنز میں آپ کا سواگت ہے یہ ہے ہمارا SSC CGL AM CHSL کے لیے Mathematics کا Practice Session No. 4 ہے ہندی میڈیم کے اندر ادھک ویڈیوز کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ www.dinashmiglani.com پر لوگن کر سکتے ہیں جہاں پر ہم نے ہر طرح کے ویڈیوز Mathematics, Reasoning, English کے ڈالے ہوئے ہیں تاکہ آپ اپنے Government Jobs کی تیاری کو ایجلی کر سکے آپ سے ایکسپیکٹیڈ ہے کہ آپ ہمارے ویڈیوز کو اپنے فرنڈز کے بیچ میں شیئر کریے تاکہ وہ بھی ہماری ویب سائٹ ایو ام چینل کے جریعے Government Jobs کی تیاری کر سکے چلیے ہم اپنے سیشن سے سٹارٹ کریں گے Maths Practice Session No. 4 ہندی میڈیم ایک ویپاری نے کسان سے چاولوں کی پچاس تھیلیاں خریدی پرتیک تھیلی میں سو کلوگرام بھار کی سات سو پچاس روپے پر خریدی ان میں سے ان چاولوں کو پھر سے اسی کلوگرام والی تھیلیوں میں بند کیا اور پرتیک تھیلی کو آٹھ سو روپے پر بیچ دیا ٹھیک ہے تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں دیکھو پچاس تھیلیاں ہیں اور سو کے حساب سے تو ٹوٹل کتنے کلوگرام ہیں پانچ ہزار کلوگرام ہیں اس کے پاس میں ٹھیک ہے اور ایک تھیلی کتنے کی ہے ساڑھے سات سو روپے کی تو پچاس تھیلیاں کتنے کی ہوں گی پچاس گناہ ساڑھے سات سو گناہ کر دیجئے اسے زیرو زیرو پچیس پانچ دو پینتیس اور دو سینتیس ٹھیک ہے اب کہتا ہے کہ اس کو اسی اسی کلوگرام تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ پچاس پانچ ہزار کی اسی کے حساب سے کتنی تھیلیاں بنیں گی ٹھیک ہے چار دو پہ چلا جائے گا چار جائے گا ایک سو پچیس پر تو یہ ہماری ٹوٹل تھیلیاں بن گی ایک سو پچیس بٹا دو اب آٹھ سو روپے کی حساب سے آپ نے بیچنا ہے تو اس کا مطلب آپ یہاں سے یہ دیکھ لو کہ آپ کو ٹوٹل وکر ملے کتنا ملے گا پچاس ہزار روپے آپ کو ملے گا ٹھیک ہے کوسٹن یہ ہے کہ ویپاری نے کتنے پرتیشت لاب لیا دیکھو سنتیس ہزار پانچ سو اس کا کریم ملے ہیں اور وکر ملے کتنا ہے پچاس ہزار تو لاب کتنا ملا بارہ ہزار پانچ سو بائے سنتیس پانچ سو گناہ سو ٹھیک ہے تو یہ تین پہ چلا گیا تو سو بٹا تین تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں اس کا جو لاب پرتیشت ہے وہ تیتیس پوائنٹ کا مطلب بی ہمارے کوسٹن کا آنسر ہو جائے گا 33.33% پانچ سو لیٹر شمتہ والی کسی ٹنکی کو نلی اے سے چالیس منٹوں میں بھرا جاتا ہے دوسری نلی ٹنکی بی کو پچاس منٹوں میں بھرتی ہے جبکہ ٹنکی سی کو دو گھنٹے ام اسی منٹ میں کھالی کرتی ہے ٹھیک ہے سرپرثم نلی اے کو دس منٹ کے لیے کھولا گیا اور پھر بند کر دیا گیا پھر نلی بی کو اگلے دس منٹ کے لیے کھولا گیا اور بند کر دیا گیا پھر نلی سی کو دس منٹ کے لیے کھولا گیا اور پھر بند کر دیا گیا سمان آورتن سے اے بی سی کو ٹنکی میں بھرنے کے لیے دس دس منٹ کے لیے کھولا جاتا ہے کوششن یہ ہے کہ ٹنکی کو بھرنے میں کتنا سمیں لگے گا تو دیکھو اے جو نلی ہے نلی جو ہے سوری اے بھرتی ہے چالیس منٹوں میں بی نلی بھرتی ہے پچاس منٹوں میں اور سی نلی اسے کھالی کرتی ہے دو گھنٹے ایمم اسی منٹ میں ٹھیک ہے دو گھنٹے کتنا ہوا ایک سو ساٹھ اور اسی کتنا ہو گیا دو سو چالیس تو مطلب سی اسے اتنے گھنٹوں میں کھالی کرتی ہے ٹھیک ہے یہ ہوگے منٹ میں اب آپ یہ سمجھو ان کا ایلسیم لے لو دو سو چالیس اور پچاس ٹھیک ہے تو یہاں مگر ایلشیم لے لیں مان لیجئے ایلشیم میرا بارہ سوہا گیا تو یہ ایک منٹ میں کتنا بھرے گی تیس یہ کتنا بھرے گی چوبیس اور یہ کتنا بھرے گی پچاس ایسا آپ کہہ سکتے ہیں سوری دو سو چالیس ہے تو یہ پانچ ہی بھرے گی ٹائٹ پانچ کھالی کرے گی یہ ایک منٹ کا ہے ہمیں یہ بولا ہے کہ دس دس منٹ تک کی بات سل رہی ہے تو آپ ایک کام کریے اس کو دس دس منٹ کے حساب سے ہی کر لو یہ تین سو ہو جائے گا دس منٹ میں یہ دو سو چالیس ہو گیا اور یہ کتنا ہو جائے گا مائنس پچاس ٹھیک ہے اب دس منٹ میں دس منٹ اس کے دس منٹ اس کے دس منٹ اس کے کیونکہ آلٹرنیٹیو پہ ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں تیس منٹ میں کتنا بھرا جائے گا تین سو دو سو چالیس پانچ سو چالیس مائنس پچاس چار سو نبے تیس منٹ میں اتنا بھرا جائے گا ٹھیک ہے ہمیں ٹوٹل کتنا بھرنا ہے بارہ سو میں کتنا بھرا گیا نو سو اسی بھرا گیا ٹھیک ہے کتنا لیفت ہے اب یہاں جو لیفت ہے وہ دو سو بیس لیفت ہے اس کے بعد اے پائپ کا نمبر ہے اے کیا کرتا ہے ایک منٹ میں بھرتا ہے تیس دو سو بیس بھرنے میں کتنا منٹ لگے گا دو سو بیس بٹا تیس تو کیا کہہ سکتے ہیں اسے ہم 22 بٹا 3 ٹھیک ہے مطلب ایک ایک کا نمبر ہے نا اس کے بعد میں اے جو ہے ایک منٹ میں کتنا بڑھتا ہے تیس بڑھے گا ٹھیک ہے اور اے کو کتنا بڑھنا ہے دو سو بیس بڑھنا ہے ٹھیک ہے تو دو سو بیس بڑھنے میں اے کو لگے گا 22 بٹا 3 منٹ جو آٹھ منٹ کے آس پاس ہو جائے گا اپروکسیمیٹ تو اس کا مطلب ٹینک کو بڑھنے میں ایک گھنٹہ اور آٹھ منٹ لگے گا رائٹ تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں ڈی ہمارے کوسٹن کا آنسر ہو جائے گا ایک گھنٹہ اور آٹھ منٹ ویسے تو نکالنے کی جوڑتی بھی نہیں ہے یہاں آتی ہمیں آئیڈیا ہو جاتا ہے کیونکہ چاروں آپشن جو ہیں وہ تین آپشن ایک گھنٹہ یا اس سے کم ہے حتی ہے ڈی ہمارا آنسر ہوگا سات میتروں کے سمو کا اوسط بھار 42 کلوگرام ہے یدی ایک اور ویقتی سمو میں سامل کر دیا جائے تو اوسط جو ہے وہ تین کلوگرام سے بڑھ جاتا ہے تو دیکھو 42 تو ہے ہی ہے ٹھیک ہے ایک ویقتی کو ہم نے اور سامل کیا تو اس کا مطلب ٹوٹل ویقتی ہوگے آٹھ اور تین سے بڑھ رہا ہے تو آٹھتی ہے چوبیس تو 42 میں یہ چوبیس ایڈ کر دیں تو جو نیا ویقتی آ رہا ہے اس کا بھار کیا ہوگا 66 کلوگرام اے ہمارے کوسٹن کا آنسر ہوگا یا اگر آپ ایکویشن سے کرنا چاہو تو سات کا 42 ہے ٹھیک ہے مان لیجئے آٹھا ویقتی آ گیا اب اوسط ہو گیا 45 اور ویقتی کتنے ہیں آٹھ اس کو سولو کر کے آپ ایکس کا ویلیو نکالیے آپ کا سیم آنسر آئے گا 66 کلوگرام ایکس اور وائی کا مان ہمیں دیا ہوا ہے اور ہمیں اس کو سولو کر کے اپنا آنسر نکالنا ہے دیکھیں ہمیں 1 بائی روٹ ایکس چاہیے ٹھیک ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں جیسے 1 بائی ایکس کی ویلیو ہے 1 بائی 3 پلس 2 روٹ 2 ہے ٹھیک ہے ہم نے اس کو 1 بائی ایکس کا یہ ویلیو ہے اس کو ریسلائز کر لیں 3 مائنس 2 روٹ 2 بائی کتنا ہو گیا 3 مائنس 2 روٹ 2 نیچے تو 9 مائنس 8 ایک ہو جائے گا اوپر ہو گیا 3 مائنس 2 روٹ 2 اب جب آپ اس کا روٹ کریں گے تو یہ ہو جائے گا unroot of 3 مائنس 2 روٹ 2 ٹھیک ہے یہ آپ کیا لکھ سکتے ہیں اسے روٹ 2 کا سکور ٹھیک ہے پلس ایک کا ورگ مائنس 2 روٹ 2 انٹو 1 تو ایک طرح سے یہ روٹ 2 مائنس 1 کا سکور ہو گیا ٹھیک ہے تو solve کر کے کتنا آ گیا روٹ 2 مائنس 1 مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں 1 بائی روٹ ایکس کی ویلیو کتنی ہو جائے گی روٹ 2 2 مائنس 1 ٹھیک ہے ایسے ہی سیم پیٹرن پہ ہم 1 بائی روٹ وائی کا ویلیو نکال پائیں گے 1 بائی روٹ وائی کا سیم پیٹرن پہ ویلیو نکلے گا 2 مائنس روٹ 3 ٹھیک ہے ہمیں دونوں کو ایڈ کرنا ہے ایڈ کریں گے تو 2 مائنس 1 1 جمع روٹ 2 مائنس روٹ 3 ٹھیک ہے تو ہمارے کوسٹن کا آنسر کیا ہو گیا سی ہمارے کوسٹن کا آنسر ہو جائے گا کہ اس کا جو ویلیو ہے کیا بنے گا 1 پلس روٹ 2 مائنس روٹ 3 دو ایک پوائنٹ سے گزرنے والی اور 2 ایکس جمع 3 وائی ایکول ڈو دس کے سمانانتر رکھا کا سمی کرن بتائیے ٹھیک ہے دیکھو ویسے تو کیا ہوتا ہے کہ اگر اس کے سمانانتر کوئی رکھا ہے تو وہ یہ تو سیم رہے گا only آپ کونسٹن کی جگہ کے پوٹ کر دو ٹھیک ہے اب چونکہ یہ ریکھا 2 ایک سے بھی پاس کرتی ہے تو 2 ایک اس کو سیٹسفائی کرے گا تو 2 گناہ 2 جمع 3 گناہ 1 ایکول ڈو ک چار اور تین سات کے کا ویلیو کتنا آ گیا سات آ گیا تو ہم آنسر کیا کہہ سکتے ہیں 2 ایکس پلس 3 وائی ایکول ڈو سیون تو یہ وہ ریکھا ہے جو اس کے سمانانتر ہے ٹھیک ہے مطلب بی ہمارا آنسر ہوگا کہ 2 ایکس پلس 3 وائی ایکول ڈو سیون جو ہے وہ اس ریکھا کے سمانانتر ریکھا ہے کشن ایک صدھارن بیاج پر ایک ورش کے لیے آٹھ پرتیشت کی درس سے بارہ ہزار روپے کا لون لیتا ہے رین لیتا ہے اس نے لی گئی رین کی راشی کو بارہ پرتیشت صدھارن بیاج کی درس ایک ورش کے لیے ادھار پر دے دی تو کشن کے پاس کتنا لاب ہوا تو سیدھے ابھی چار پرتیشت کا لاب ہوگا تو بارہ ہزار کا آپ ڈائریکٹ چار پرتیشت نکال لیجئے چار سو اسی روپے آ جائے گا تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ورش کے انت میں کشن کو جو لاب ہوگا وہ چار سو اسی روپے کا ہوگا کسی تھوز دھاتو کے شنکو اچھائی 48 سنٹی میٹر ہے ٹھیک ہے اس کو گولہ بنانے کے لیے پگلائے جائے تو گولے کی ترجیا کیا ہوگی تو ہم اس کا آیتن نکالیں گے آیتن ہوتا ہے ایک بٹا تین پائی آر کا سکور انٹو ایچ ٹھیک ہے اور جو گولے کا آیتن ہوتا ہے فور بائی تھری پائی آر کیوب ہمیں آر چاہیے پائی سے پائی کٹ جائے گا ٹھیک ہے تین سے تین کٹ جائے گا چار چلا جائے گا بارہ پہ تو سات گناہ سات انچاس ٹھیک ہے اور انچاس گناہ بارہ پانسو اٹھاسی تو آر کیوب کی ویلیو کیا آگئی پانسو اٹھاسی آگئی یہاں سے ہم سولپ کریں گے تو آر کی ویلیو کیا آجائے گی انڈروٹ اوف پانسو اٹھاسی کیوب روٹ اوف پانسو اٹھاسی اس کا مطلب ڈ ہمارے کوششن کا آنسو ہو جائے گا کہ ایسے گولے کی ترجیا کیا ہوگی کیوب روٹ اوف فائیو ایٹی ایٹ نیکسٹ کوششن ہے یدی ایکس کی ویلیو ہمیں دے رکھی ہے اور وائی کی ویلیو ہمیں دے رکھی ہے تو ہمیں بتانا ہے ایکس کے پریپیکش میں وائی کا مان کیا ہوگا تو ایک طرح ہمیں وائی کی ویلیو چاہیے ٹھیک ہے اور وائی کی ویلیو ہمیں کس میں چاہیے ایکس کی ٹرمز میں چاہیے رائٹ اب دیکھو ایسے کوششنوں میں اگر ہم ویسے سولپ کریں تو یہ بڑا کوششن ہو سکتا ہے بہت اگر ہم مان لو کیونکہ دونوں میں ٹھیٹا چل رہا ہے تو ٹھیٹا کو کچھ بھی مان لیں اب دیکھو کوڈ ٹین ہے تو ٹھیٹا کو پنتالیس مان لیں تو یہ ون اور ون تو وائی کی ویلیو کتنی آگی ٹو بھی آگی ٹھیک ہے اور یہاں ٹھیٹا کو پنتالیس لیں تو ایکس کی ویلیو کتنی آ جائے گی اے ون بے روٹ ٹو پلس ون بے روٹ ٹو ٹو بے روٹ ٹو تو ایکس کی ویلیو کتنی آگی اے روٹ ٹو آگی ملکہ y کی ویلیو کتنی ہے 2b اور x کی ویلیو کتنی ہے a root 2 اب ہمیں y کا ویلیو چاہیے تو option ایسا ہو جس میں x کی جگہ یہ put کرنے پر 2b answer بنے مان لو first option لیں x کی جگہ ہم نے a root 2 put کرا تو یہ ہو جائے گا 2a square نیچے کتنا ہوئا 3a square اس سے تو بات نہیں بنی second option put کریں x کی ویلیو ہے a root 2 تو x square کتنا ہو جائے گا 2a square ہو گیا یا ہم نے put کرا 2a square minus a square a square a square سے a square کٹے گا 2 بھی بچا اس کا مطلب b ہمارے question کا answer ہو جائے گا تو وکلپ کیا بنے گا b b آپ کا answer ہوگا یدی a square جمع 1 by a square کی ویلیو 2 کے برابر ہے تو آپ یہ بتائیے یہاں پر a cube minus 1 by a cube کیا ہوگا دیکھو اگر a square plus 1 by a square کی مان 2 ہے یہ تب ہی possible ہے جب a کی ویلیو کس کے برابر ہے 1 کے برابر ہے 1 یا minus 1 کہہ سکتے ہیں آپ اسے ویسے تو 1 ہی ہے تو a اگر 1 ہے تو 1 minus 1 کتنا ہو گیا 0 اس کا مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں a cube minus 1 by a cube کی ویلیو کیا ہوگی 0 کے برابر ہوگی 3 پروش کسی کاریے کو 4 دن میں پورا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے 4 مہلائیں اسے 5 دن میں پورا کر سکتی ہیں اور 8 بچے جو ہیں اسے 10 دن میں پورا کر سکتے ہیں question یہ ہے کسی کاریے کو کتنے پروش ہے میرے پاس میں 6 مہلائیں کتنی ہیں پانچ اور 24 بچے ہیں کتنے دنوں میں کریں گے دیکھو 3 آدمی اگر 4 دن میں کرتے ہیں تو 1 کرے گا 12 دن میں 1 آدمی کا 1 دن کا کام 1 بٹا 12 6 کا 6 12 ایسے ہی 4 وومن 5 دن میں کرتی ہیں تو 1 کرے گی 20 دن میں 1 کا 1 دن کا کام 1 بٹا 20 5 کا 5 20 8 کرتے ہیں 10 دن میں تو 1 کرے گا 80 دنوں میں 24 کریں گے 24 بٹا 80 مجھے اسی کو سولپ کرنا ہے دیکھیں یہ ہوا 1 بائی 2 یہ ہو گیا 1 بائی 4 اور یہ ہو جائے گا 4 6 اور 4 کتنے پہ گیا 20 پر 2 3 اور 2 جائے گا 10 پر 3 بٹا 10 ٹھیک ہے ہل شیم کتنا آ جائے گا 20 10 جمع 5 جمع 6 6 5 11 21 21 بٹا 20 ٹھیک ہے اس کا مطلب ہمارا جو آنسر بنے گا دیکھو calculations میں کہنا کہ ہم شاید mistake کر رہے ہیں یہ ہمارے پاس میں جیسے ہمیں دیا ہے 4 مہلائیں 5 دن میں کرتی ہیں یہاں پر ہمارے پاس میں 5 مہلائیں ہیں 4 مہلائیں 1 20 میں 5 کریں گی 5 بٹا 20 میں سوریاں غلط کر رہے ہیں 5 مہلائیں 5 دن میں کرتی ہیں تو یہ 5 ہے یہاں پر 25 ہو گیا 1 بٹا 5 ہو جائے گا ٹھیک ہے 1 بٹا 5 ہو جائے گا تو پھر تو بہت ہی آسان ہے ہم نے LCM کہہ لے لیا 10 2 5 پہ چلا گیا اور 2 پر یہ 3 10 10 بٹا 10 کتنا ہو گیا 1 ٹھیک ہے مطلب کاریے جو ہے وہ 1 دن میں پورا ہو جائے گا D آپ کے question کا آنسر ہوگا دو انکو والی کسی سنکھیا کو پلٹ کر پھر سے واسطوک سنکھیا میں جوڑ دیا جائے تو پرپرابت یوگ جو ہے وہ 9 سے بھاجے ہے ٹھیک ہے یدی واسطوک سنکھیا آپ کی 5 سے بھی بھاجے ہے تو واسطوک سنکھیا آپ کی کیا ہوگی ہمیں یہ بتانا ہے ٹھیک ہے مان لیجے 45 پلٹ دے تو کیا ہوگیا 54 جوڑ دے تو کیا ہوگیا 99 تو 9 سے بھاجے ہو رہی ہے بلکل ٹھیک بات ہے اور واسطوک سنکھیا 5 سے بھاجے ہو رہی ہے تو اے ہمارا آنسر ہو سکتا ہے 90 ہے کیونکہ اے اور بھی آپشن بھی ہے تو 90 کو پلٹ دیں جوڑ کتنا آگیا 99 9 سے ڈیوائی ہو رہا ہے بلکل اور 95 سے ڈیوائی ہو رہا ہے تو مطلب دونوں ٹھیک ہیں تو اے اور بی مطلب ڈی ہمارے کوسچن کا آنسر ہوگا کہ دونوں سنکھیا ہماری آنسر میں آئیں گی کرن نے ایک نشتیت راشی کو اپنے دو پتروں ایوان مطلب میں باٹ دیا کہ مطلب کو پرتیگ پتر دوبارہ پرابط کی راشی کا آدھا راشی پرابط ہوئی ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں وطرن کے بعد اس کے پاس پرتیگ پتر کو پرابط راشی کا ایک تیہائی راشی بچی ٹھیک ہے یہ دی اس کے مطلب کو کرن کے پاس انت میں شیش بچی راشی سے ساٹھ جار روپے ادھک ملے تو بتائیے کرن کے پاس کتنی راشی تھی ٹھیک ہے تو دیکھو ہم کیا کہہ سکتے ہیں مان لیجئے کہ مطر کو پرتیگ پتر دوبارہ پرابط کی گئی راشی کی آدھی راشی پرابط ہوئی اس کا مطلب اگر مطر کو ملے تو پتروں کی راشی کیا ہوگی ٹو ایک جوڑ کر ٹھیک ہے پھر آپ کو یہ کہتا ہے کہ کرن کے پاس اگر دیکھیں تو ٹو ایک ہو گیا اور وطر کے بعد اس کے پاس پرتیگ پتر کو پرابط راشی کا ایک تہائی ملا اس کا مطلب کرن کے پاس کتنا بچا دو ایک بٹا تین ملا اگر مطر کو ایکس ملے پتروں کو ٹو ایکس ملے تو کرن کے پاس کتنے بچے ٹو ایکس بائی تری ہمیں یہ بولا ہے کہ مطر کے پاس راشی ہے وہ کرن کے پاس انتیم راشی سے ساٹھ ہزار ادھگ ملے تو ایکس میں سے اگر ہم دو ایکس آپ کو کیا نکال ہے اب ہمیں آنسر میں یہ نکال ہے کہ کرن کے پاس کتنی راشی تھی ان کو جوڑنا ہے تین اور چھے ایکس کتنا ہو گئے نو ایکس اور دو گیارہ ایکس بٹا تین ٹھیک ہے ملے ایکس تو یہ ہے ٹھیک ہے ملے ایک پتر کی ٹو ایکس ہے ایکس جمع ٹو ایکس بٹا تین ٹھیک ہے تو تین اور بارہ پندرہ اور دو سترہ ایکس بٹا تین یہ راشی تھی ایکس کی جگہ ہم نے ایک اسی پٹ کر دیا ٹھیک ہے تو یہاں سے اب نکالیں گے تو دس لاکھ دو ہزار روپیہ تو اس طرح سے کرن کے پاس آرم میں کتنی راشی تھی دس لاکھ بیس ہزار روپیہ اٹھالیس چھتروں کی ایک اکشہ میں لڑکوں ام لڑکیوں کی سنکھیا کا نپات پانچ نپات تین ہے یدی پانچ لڑکے اور دو لڑکیاں بھرتی ہو جائیں تو نپات کیا ہوگا سیدھا دیکھو اٹھالیس ہیں پانچ نپات تین ہے آٹھ تیس اور اٹھارہ پانچ لڑکے آگے پینتیس دو لڑکے آگے بیس ٹھیک ہے تو نپات کیا ہوا سات انپات چار تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں بی ہماری کوسچن کا انصر ہوگا سات انپات چار نیچے دیگی اکریتی میں ایل وان اور لڑکے سامنانتر ہے ٹھیک ہے ڈ جو ہے وہ بی سی کا مددی بندو ہے اس کا مددی بندو ہے ای ای بی کا ای جو ہے ای بی کا مددی بندو ہے ای بی کتنا دیا ہوئے مجھے چھے ٹھیک ہے اور لڑکے 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 دوری کتنی ہے دس تو ہمیں جو نکالنا ہے ڈ ای 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 نکالنا ہے دیکھوا اب اے بی سی کا ای نکال لوگے اے بی سی کا ای رکھاؤں میں دوری دس کی ہے تو اچھائی دس ہوگئی تو ہاف گنا دس گنا چھے تو یہ کتنا ہو گیا تیس ہو گیا ٹھیک ہے اب ایسے کسی بھی تریبوج کے اندر اگر ایسے اس کے میڈ پائنٹ کو میٹ کر دیا جائے تو اندر کا ایڈیا پورے کا ایک بٹا چار ہوگا تو تیس بٹا چار سیون پائنٹ فائیو ہو جائے گا مطلب بی ہمارے کوسچن کا آنسر ہوگا سیون پائنٹ فائیو ورگ میٹر نیکس کوسچن ہے الفا آپ کو گیون ہے بی گیون ہے گاما گیون ہے ہمیں ان میں ریلیشن نکال 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 تو بیٹر ہے دیکھو اس میں اگر تھٹا ہی پوٹ کر لو سیدھا کوئی ویلیو اس سے زیادہ سان رہے گا مال تھٹا کو میں نے 45 لیا ٹھیک ہے تو پہلے گاما دیکھئے 10 45 1 اور 1 2 یہ 2 ہو گیا alpha sine 45 1 بیٹا root 2 پلس 1 بیٹا root 2 تو یہاں سے کتنا آیا 2 by root 2 آگیا 2 by root 2 ایک طرح سے root 2 کے برابر ہے ٹھیک ہے پھر ہم نے بیٹا لیا cosecant 45 root 2 secant 45 root 2 تو یہ 2 root 2 ہو گیا تو آپ کیا کہہ سکتے ہیں alpha into gamma equal to beta ٹھیک ہے alpha into gamma equal to beta مطلب alpha into gamma y beta equal to 1 تو کیا answer ہو جائے گا d ہمارے question کا answer ہو گا ایک تربو abc میں abc کے nidhashank کرمشے دیئے ہیں abc کا lamb کے اندر آپ کو نکالنا ہے ٹھیک ہے تو دیکھو ایسے questions میں آپ اگر ہم پہلے اس کو triangle بنا لیں ایک بار یہ مال لیجئے a b اور c ٹھیک ہے a کیا دے رکھ ہے 2,3 b دے رکھ ہے 4,5 اور c دے رکھ ہے 2,7 ٹھیک ہے مطلب جو بھی آپ question یہاں بنائیں گے اگر ہم abc کا lamb کے اندر نکال لیں lamb کے اندر کا basically مطلب ہوتا ہے کہ اس کا ortho center ہے ٹھیک ہے اس کا جو ortho center ہے right اب اس کا مطلب یہ ہے اگر ortho center ہے تو ہم ویسے تو ortho center نکالتے time ہمیں رکھائیں نکالنی ہے اس سے بات ملے گی but پھر بھی چلو ہم try کر دیکھیں lamb کے اندر کا مطلب ہے جو 90 بنائے گا اس کو تھوڑا دھیان سے دیکھیں کیا یہ پائی تھاگورس کو satisfy کرتی ہے دیکھیں یہ کتنا ہو رہا ہے اس کا اگر ہم نکالیں distance 4 8 root 8 یہ distance کتنا بن رہا یہ بھی root 8 بن رہا یہ نکالیں 7 minus 3 4 4 مطلب یہ ہو گیا 4 تو پائی تھاگورس کو satisfy کر رہا ہے یہ angle 90 degree کا ہے یہ 90 ہے تو یہ کیا ہو جائے گا lamb کے اندر ہو جائے گا تو answer کیا ہو جائے گا B ہمارا answer ہو جائے گا lamb کے 7 ہے دیکھو x square 1 بٹا x square کا value کتنا ہے 7 تو یہاں سے ہم لکھ سکتے x square جمع 1 by x square minus 7 equal to 0 ہم نے 2 کرا ایک طرح سے یہ بن جائے گا x minus 1 by x کا whole square اگر x plus 1 by x کا whole square کریں تو یہ 9 ہو جائے گا یہاں سے x plus 1 by x کی value کتنی آ جائے گی 3 ٹھیک ہے اب ہمیں کیا چاہیے ہم اگر x minus 1 by x نکال یہاں پر تو وہ بھی نکال سکتے ہیں x minus 1 by x square یہ ہو جائے 5 x minus 1 by x value کتنا آئے 5 ٹھیک ہے اب آپ کو آنسر میں یہ چاہیے x power 6 minus 1 by x کی power 6 یہ کیسے آئے گا x cube minus 1 by x cube into x cube plus 1 by x cube ٹھیک ہے اس کو نکال لنے کے لیے x minus 1 by x ٹھیک ہے یہ بن جائے x square plus 1 by x square plus 1 اور ایسی اس کو لکھیں گے x plus 1 by x ٹھیک ہے اور x square plus 1 by x square minus 1 اب دیکھیں سبھی values ہمارے پاس ہیں یہ کتنا ہے root 5 into x square plus 1 by x square 7 7 plus 1 8 x plus 1 by x کتنا ہے میرے پاس 3 اور یہ کتنا ہے میرے پاس 7 minus 1 6 ٹھیک ہے 8 3 24 144 root 5 ٹھیک ہے تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں d ہمارے question کا answer ہو جائے گا 144 root 5 یہ ہمارا answer ہوگا next question x کا value ہمیں دیا ہے ہمیں اس کا value نکالنا ہے اس کا square open کریے x plus 1 by x minus 2 x اگر یہ ہے 3 plus 2 root 2 1 by x کیا ہوگا 1 by 3 plus 2 root 2 resolution کر 3 minus 2 root 2 divide by 3 minus 2 root 2 minus 2 3 plus 2 root 2 plus 1 3 minus 2 root 2 minus 2 3 3 3 6 2 2 4 ٹھیک ہے اس کا بنا یہاں سے 27 x minus 27 equal to 22 x plus 33 5 x کی value کتنی آگی 60 x کی value کتنی آگی 12 تو ہمیں بتانا ہے ارمب میں کیا سنخیہ تھی 3 x اور 2 x کتنی تھی 5 x x کی جگہ اپنے 12 پوٹ کر دیا 5 گناہ 12 تو ارمب میں سنخیہ کتنی تھی 60 مطلب اے ہمارے question کا answer ہو جائے گا کہ ارمب میں جو سنخیہ تھی وہ 60 کے برابر تھی اس کا ہمیں salary روپ بتانا ہے کیا ہوگا ٹھیک ہے value wise بھی سوچ سکتے ہیں بس تھوڑی سی problem یہ ہے کیونکہ 45 لیں تو دونوں کا value same ہو جاتا ہے تو آپ کرنا چاہیں تو کیونکہ secant چل رہا ہے secant 60 مال چلو 60 سے کر لیں ایک ہم نے کیا لے لیا 60 10 60 root 3 divide by secant 60 2 2 plus 1 3 plus root 3 1 minus 2 1 minus 1 1 1 1 root 3 minus root 3 solve کر دیا 1 minus 3 by root 3 minus 2 by root 3 آگیا right اب اگر 60 put کریں تو یہ دیکھئے minus 2 by root 3 کہاں پر آئے گا تو یہ ہمارے پاس میں کیونکہ code 61 by root 3 ہوتا ہے ٹھیک ہے اس اس کے حساب س ہمارا آنسر ہو جائے گا c آپ کا آنسر ہوگا یہاں سے ہم اپنا آنسر find کر سکتے ہیں ایک tribuج abc میں adbc کی تنگتا ہے adbc کی تنگتا ہے abc ac 20 ہے تو ایک طرح اچھابی سے بنا لیجئے مان لیجئے tribuج a b اور یہ کیا چل رہا ہے c ٹھیک ہے ab 13 ہے ac 20 ہے یہ ہم نے perpendicular ڈالا تو ad کتنی ہوگی 12 آپ کو bc کی لمبائی نکالنی ہے تو دیکھو شریشی بات اب یہ 20 اور 12 ہے تو ہم نکالیں گے پہلے dc 400 minus 144 ٹھیک ہے یہاں سے کتنا آگیا 256 یہ value کتنی آگی 16 ٹھیک ہے ایسے اس کو نکالیں گے یہ 5 آ جائے گا 16 اور 5 کتنا ہوا 21 تو آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ جو bc ہے bc کی لمبائی کتنی ہو جائے گی bc کی لمبائی 21 کے برابر ہوگی یہاں سے ہم اپنا answer کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے fourth session کا end ہے اس session کے اندر ہم نے number of questions کو لیا الگ الگ topics کے جو previous year میں ssc exams میں آپ سے پوچھے گئے ہیں ادھک ویڈیوز کے لیے آپ ہماری website www.dinash miglani dot com پر login کر سکتے ہیں جہاں سے آپ سبھی ویڈیوز کو mathematics reasoning english even gk کے ویڈیوز کو دیکھ کر اپنی تیاری کر سکتے ہیں یا آپ ہمارے youtube channel کو بھی subscribe کر سکتے ہیں دینیش miglani tutorials کو آپ سے expected ہے کہ آپ ہمارے ویڈیوز کو like کریے comment کریے امام اپنے friends کے بیچ میں share کریے تاکہ آپ کے friends بھی بینہ کچھ پیسہ خرچ کیے بینہ without anything they can easily prepare for the exam دھنی وات